اسلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو می چینل یار پروڈکٹر ویوورز آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کوئنچ کرین کے بارے میں جو کہ سلفا انٹیوبائٹکس ڈرگ کلاس سے تعلق رکھتی ہے تو ویوورز ہم لوگ بات کریں گے اس کی کمپوزیشن کے بارے میں اس کا استعمال ہم لوگ کہاں کہاں پر کر سکتے ہیں اور اس کا استعمال کرنے سے اس کے کون کون سے سائیڈ افیکٹس دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور ہم لوگ بات کریں گے اس کے رسک اور ورننگز کے بارے میں اور ہم لوگ بات کر لیں گے کہ اس کا استعمال ہمیں کیسے کرنا ہے اور اس کا استعمال کون سے لوگ جو ہیں وہ کر سکتے ہیں تو چلیے ویورز ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کوئنچ کرین میں کون سے کمپوزیشن پائی جاتی ہے تو ویورز اس میں سلور سلفا ڈائزین ہوتی ہے جو کہ ٹریٹ کرتی ہے سیکنڈ اور تھرڈ ڈگری برنز کو نیکسٹ ہم لوگ بات کر لیتے ہیں اس کے یوزیز کے بارے میں کہ اس کا استعمال ہم لوگ کہاں کہاں پر کر سکتے ہیں تو ویورز اس کا استعمال ہم لوگ سیکنڈ اور تھرڈ ڈگری برنز میں کرتے ہیں جس میں آپ کی جو سکن ہے وہ سویر برن ہو جاتی ہے سکن کی انجری ہو جاتی ہے اور وونڈ بن جاتا ہے جس میں بہت زیادہ انفیکشن ہو جاتا ہے تو وہاں پر ہم لوگ کوئنچ کرین کا استعمال جو ہے وہ کرتے ہیں اور ویورز اس کا استعمال ہم لوگ سکن انفیکشنز کو ٹریٹ کرنے کے لیے بھی کرتے ہیں جس میں لیک گلسر اور سکن گرافٹ شامل ہیں نیکسٹ ویورز ہم لوگ بات کر لیتے ہیں اس کے سائیڈ افیکٹس کی تو ویورز اس کے سائیڈ افیکٹس میں آپ کو اس کا استعمال کرنے سے اس جگہ پر پین ہو سکتی ہے برننگ ہو سکتی ہے اچنگ کی شکایت دیکھنے کو مل سکتی ہے اور ویورز جہاں پر آپ نے اس کا استعمال کیا ہے وہاں پر آپ کی جو سکن کا کلر ہے وہ چینج ہو سکتا ہے یعنی سکن ڈسکلریشن ہو سکتی ہے سکن ایریٹیشن کی شکایت دیکھنے کو مل سکتی ہے اور کچھ ایلرجک ریاکشنز بھی ہو سکتے ہیں تو اس لیے ویورز اس کرین کا استعمال کرنے سے پہلے آپ نے اپنے ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کر لینا ہے نیکسٹ اگر ہم لوگ بات کریں اس کے رسک اور وارننگز کے بارے میں تو اس میں پریگنینسی اور لیکٹیشن میں اس کرین کا استعمال کرنے سے پہلے آپ نے اپنے ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کر لینا ہے تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی پرابلم نہ ہو اور ویورز اس میں اگر آپ کو کوئنچ کرین میں مجود کسی انگریڈینٹ سے الرجی ہے یعنی ہائپر سینسٹیوٹی ہے تو تب بھی آپ اس کرین کا استعمال نہ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا نیکسٹ ہم لوگ بات کریں کہ کوئنچ کرین کا استعمال ہمیں کیسے کرنا ہے تو آپ نے کوئنچ کرین کا استعمال کرنے سے پہلے اپنی سکن کے افیکٹریڈ ایریا کو اچھے سے کلین کر کے ڈرائے کر لینا ہے تو پھر وہاں پر آپ نے اس کرین کو جنٹلی ایک تھل لیئر میں اپلائے کرنا ہے اور آپ نے اپنے اس افیکٹریڈ ایریا کو کور کر دینا ہے کسی بینڈیج کے ذریعے اگر آپ کے پاس موجود ہے تو نہیں ہے تو آپ کسی بھی طریقے سے اس وونڈ کو کور کر کے رکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا اور اس کا استعمال آپ نے ٹاپکلی کرنا ہے اور اگر آپ کو اس کا استعمال کرنے سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی سائیڈ افیکٹ سامنے آ رہا ہے تو پلیز اپنے ڈاکچر سے کنسلٹ ضرور کر لیں اور آپ نے اس کو اپنی آئیز سے دور رکھنا ہے یعنی آپ نے اپنی آنکھوں کے ایریا کے نزدیک جو ہے اسکریم کا استعمال کرنے سے بہت ہی زیادہ احتیاط کرنی ہے تو لاسپی ویورز اگر ہم لوگ بات کریں کہ اسکریم کا استعمال کون کون سے لوگ کر سکتے ہیں تو ویورز اسکریم کا استعمال چھوٹے بڑے سب کر سکتے ہیں یعنی یہ اڈلٹس بھی کر سکتے ہیں اور چیلڈرن بھی اسکریم کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن صرف دو ماہ سے زیادہ عمر کے بچے اسکریم کا استعمال کر سکتے ہیں دو ماہ سے کم عمر بچوں میں یہ ریکومینڈڈ نہیں ہے اور ویورز اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کے یہ ویڈیو ختم ہوتی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو انفارمیٹیو لگی ہو یا اس سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو پلیز میرا چینل یور پروڈکٹر کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکے اور اگر آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا ہے تو بہت شکریہ اور ویورز اگر آپ کسی اور میڈیسن سے ریلیٹیڈ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں کچھ انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو پلیز مجھے کومنٹ کریں میں ٹرائے کروں گی کہ میری نیکس ویڈیو اسی سے ریلیٹیڈ ہو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ